جائش کے آتنگ کی خلل ڈالنے کی تازش رچ رہے ہیں کوپی آئی جنسیوں نے اس سے جڑا ایک الڈ جاری کیا ہے نیوز ایٹیم کو ملی جانکاری کے مطابق جائش محمد کے آتنگ کی امرنات یاترہ کی سرکشہ میں تینات جوانوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور اس کے لیے آتنگ کی پولواما حملے کی ہی طرح سرکشہ بل کے قافلے پر حملہ کر سکتے ہیں جانکاری کے مطابق ترکشہ بل کو نشانہ بنانے کے لیے جائش کا آتنگہاتی دستہ نکل چکا ہے جو اس وقت جمہو کشمیر کے شرینگر، بڑھگام، بارہ ملا اور کپوڑا میں سکری ہے اور ابات اصم کی جہاں نگتار ہو رہی بھاری بارش کی وجہ سے کئی زلے بار کے حالات سے جوج رہے ہیں اصم کے سترہ زلوں کے سات سو گاؤں بار کی چپیٹ میں ہے جس کی وجہ سے قریب چار لاکھ لوگ پر بھاویت ہوئے ہیں اصم میں زیادہ تر ندیہ اوپان پر ہیں اور کئی ندیوں کا جلس تر خطرے کے نشان کو کراس کر گیا ہے کچھ علاقوں میں تو پرشاسنے چیتابنی بھی جاری کر دی ہے بار میں پسے لوگوں کو ان کے گاؤں سے بوٹ کی مدد سے نکالا جا رہا ہے آنے والی دنوں میں حالات اور خراب ہونی کی آشنکہ ہے لکھناؤں میں سڑک سرکشہ کے مددے پر بیٹھک ہوئی لکھناؤں میں سی ایم یوگی آدیت تیناتھ نے آدھکاریوں کے ساتھ ایک بیٹھک کی جس میں سڑک سرکشہ کے مددے پر چرچہ کی گئی جمہو کشمیر کے پونچ اور دوسری جگہوں پر پاکستان کی اور سے ہوئی فائرنگ کا سرکشہ بلنے قرارہ جواب دیا یوپی کے بلند چہر میں دو بسوں میں ٹکر میں تین لوگوں کی موت ہو گئی جبکی بیس لوگ گھائل ہو گئے یوپی کے پریاغ راج میں بھاری بارش کے بعد سیور کا پانی بھی سڑکوں پر آ گیا جس سے حالات اور بگڑ گئے چتیز گڑ کے دنتیوڑا میں رہنے والے لوگوں کے لیے نقسلیوں کے اتیچار پر بننے والی ایک شورٹ فلم کی شروع کر دی گئی جسے پولیس کولوں اور بازاروں میں دکھائے گی تاکی لوگ نقسلیوں سے سترک رہے نقسلی جو سرینڈر کرتے ہیں تو ان کے پیچھے جو کہانی آئے کہ انہوں نے کیوں سرینڈر کرتے ہیں امرنات یاترہ پر گئے شردھالوں کا ایک اور دل جمہو سے کڑی سرکشہ کے بیچ روانہ ہو گیا یوپی کے سیتاپور کے ایک اسپتال میں بارش کا پانی ٹپکنے سے وہاں مریضوں اور کرمچاریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جبکہ پانی کی وجہ سے دوائیاں بھی بھیگ گئیں ممبئی میں ضرورت مندوں کے لیے گھر کا بچا ہوا کھانا رکھنے والے کمیونٹی فریج اب سڑک کنارے دوسرے علاقوں میں بھی لگائے جائیں گے گجرات کے گیر کے جنگل میں شیروں کی سرکشہ کے لیے سیٹلائٹ کی مدد سے نظر رکھنے سمیت کئی فیصلے لیے گئے 25 لائنز کو ریڈیو کولر کر دیا ہے ٹوٹال 75 لائنز کو ہم ریڈیو کولر کرنے جا رہے ہیں ڈیو بیڈیو مردعباد میں عوید نرمان ہٹوانے گئی نگر نگم کی ٹیم کے ایک ادھیکاری پر ایک آدمی نے کیچڑ پھیک دیا کاروائی کے ویروب میں اترے لوگوں نے نگر نگم پر نالیوں کی سفائی نہیں کروانے کا روپ لگایا اور ایک بزرگ آدمی نے سفید کمیز پہنے کرمچاری پر کیچڑ پھیک دی آروپ ہے کہ کیچڑ پھیکنے والے بزرگ آدمی نے ادھیکاری کو نالی میں پھیکنے کی بھی کوشش کی لیکن موقع پر موجود پولیس والوں نے ایسا نہیں ہونے دیا اس کے بعد وہاں موجود علاقے کے دوسرے لوگوں نے بھی نگر نگم کی کاربائی کا ویروت کیا جس پر نگم کے کرمچاریوں اور لوگوں کے بیچ کافی دیر تک بحث ہوتی رہی کیچڑ پھیکنے اور لوگوں کے ویروت کے باوجود نگر نگم نے اپنا کام جاری رکھا اور خودائی کرنے والی مشین سے علاقے میں ہوئے عوید نرمان کو ڈہا دیا اور اب بات لکیم پرکیری کی جہاں پر بار آئی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں سری اور رابطی ندی پورے افان پر ہے اور اس کے چلتے جو آس پاس کا علاقہ ہے